الحمد للہ وتفاہ وسلام علی عبادہ النبی استفاہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدہ حدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شغل امور محدثاتوہا و کل محدثت بدع و کل بدعت غلالت و کل غلالت فی النار تمام حمد و صلی اللہ کی بریائی بزرگی برطری اس رب غفور کے لئے جس نے ہم سب کو اپنے دین اسلام میں پیدا فرمایا اور ہمیں توحید سے اپنے فضل سے قرآن سے نوازا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے چودمے پارے میں سور حجر اور سور نحل کے دو صورتیں سور حجر جو ہے یہ اس لیے اس کا نام ہے اصحاب الحجر کا اس میں ذکر ہے یہ کون ہے یہ قوم سمود ہے اسی کو اصحاب الحجر کہتے ہیں اس نسبت سے کہ وہ اپنے مکان پہاڑوں ہی میں بناتے تھے وہ ایسے آرکیٹک تھے کہ پہاڑ کو ہی کھوٹ کر کے بنا لیتے ہیں اور اسی کے اندر روشنی کا انتظام بھی کر لیتے ہیں وہ عجب قوم تھی اللہ نے فرمایا ایسی مضبوط قوم کو میں نے دوسری نہیں بنایا یہ ایک ہی قوم تھی اور بنانے والا خود یہ کہہ رہا ہے ایسی مضبوط قوم کو میں نے دوسری قوم میں کہیں نہیں بنایا دہرکیٹک اللہ کے بندوں میں کوئی مضبوط بھی گزرے ہیں کوئی ہزار سال کے عمر والے گزرے ہیں اور کوئی خوبصورت بھی گزرے ہیں اللہ جیسے چاہے اپنے بندوں کو بنائیں یہ اس کو ایک خیار ہے تو اس میں یہ جو آیت ہے بَلْ هُوَ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ سِسُدُونِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمِ یہ قرآنِ قریم کے تعلق سے ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کی جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان کی حفاظت کا ذمہ ان کی قوم کو دے دیا گیا جو رسول جس پر کتاب نازل کی گئی وہ رسول اور ان کی قوم اس کی حفاظت کر لیا اب حضرت موسیٰ کو کتاب نہیں دی گئی تختیاں دی گئی تھی چالیس تختیاں تھی سمجھ رہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ تلاوت کرنے والے الفاظ جس کو لٹھ لیا گیا بعد میں کتابی شکل بنی یہ نبی کے زمانے میں اب جس طرح قرآن ہے ایسا نہیں تھا آپ کے زمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد عمر کے زمانے کے بعد عثمان غنی کے زمانے میں قرآن کو لٹھ کر کے ترتیب دے کر کتاب کی شکل میں بنایا گیا اس میں کل بائیسہ لگے گیا اور وہ بھی کتاب لکھی گئی تھی ایسی جس میں زبر زیر پیش کچھ نہیں تھا بس عربی لیپی تھی وہی لوگ جانتے تھے بس کسی آجمی کو پڑھنے نہیں آتا تھا ہم لوگ آجمی ہیں تو جانتے ہیں اس کو عرب کس نے لگوایا حجاج بن یوسف نے الحمدللہ یہ بادشاہ تو بہت ظالم تھا لیکن اللہ نے اس سے ایک اچھا کام لے لیا اس نے جو ہے پورے قرآن شریف کو گرامر کے تحت قانون کے حساب سے زبر زیر پیش تشدیق جزم یہ سب عرب لگوا دیئے عرب کہتے ہیں اس کو لگوا تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا وجہ اس کی اس کتاب کی ذمہ داری اللہ کیوں لیا اپنے ہاتھ اس لیے کہ وہ آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونی نہیں ہے اس کتاب کو باقی رکھنا ہے ایز اٹیز تب تک سور پھونے تک تب تک قرآن ایسی تو اب یہ بندے کے ہاتھ سے تو نہیں ہوتا تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا اب وہ لے کر کے اپنے بعض بندوں کو چن لیا حفاظت کے لیے ان کے سینے میں ڈال دیا ان میں سے ایک ہمارے حافظ صاحب ہے اللہ ان کے سینے میں بھی ڈال دیا آج اگر تمکور سے جتنے قرآن ہیں وہ سب کے سب کوئی اٹھا دے کوئی مسئلہ نہیں لے جاؤ کوئی پھانے میں ڈال دے کوئی آگ لگا دے اللہ تعالیٰ کا انتظام نظم ایسا ہے کہ کئی حفاظ ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے پھر بولنے لگیں گے آپ مکتے چلو قرآن محفوظ ہے قرآن محفوظ ہے اچھا بھئی ان سے کوئی غلطی ہوئی دوسرا حفظ صحیح کر دے دوسرے سے بھی غلطی ہوئی تیسرا صحیح کر دے یہ اللہ کا نظام ہے میں نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی اس کا نظم اس کا سسٹم ایسا بنا دیا میرے بندے ہی اس کی حفاظت کریں گے طریقہ اکار میرا ہو مدرسے میں چالیس بچے داخلہ لیتے ہیں یا چالیس بھی حافظ ہو جاتے ہیں نہیں مشکل سے پانچ بچے یا آٹھ حافظ ہو کے بعض درمیان میں چلے جاتے ہیں بعض بیس پارے کے حافظ ہو کے چلے جاتے ہیں بعض پورے حافظ ہو کے بھی لائن دوسری چلی جاتی ہے پڑھتے نہیں بھول جاتے بچے چالیس میں سے مشکل سے ایک دس یا آٹھ حافظ کے حصے سے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَهِ وَفَإِنَّ النُورَ لَا يَوْتَالِ عَاسِ علمِ دین جو ہے اللہ کے نور کا حصہ ہے اور وہ نور ہر کسی کو نہیں دیا جاتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اس کو عطا ہے خیر فرمایا بَلْهُوَ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي سُدُورِ اللَّذِينَ قُوتُ الْعِلْمُ یہ وہ قرآن کی آیات ہیں جن کو میں نے لوگوں کے سینے میں ان کے سینے کے اندر رکھ دیا اور وہ اہلِ علم ہیں اللہ ہوتا ہے اس نے اس کا ذکر کیا ہے اس کے بعد شیطان نے اللہ سے اجازت مانگی جب اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدْ لِي آدم سارے فرشتوں سے کہا فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ابلیس نے نہیں کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا تو آخر سجدہ کیا کیوں نہیں میرے حکم کو تعالیٰ کس نے تو شیطان نے جو جواب دیا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ اللہ سے ایک تو بحث اور یہ تعویل پیش کیا کہ تُو جسے لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ جس کو تُو نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے کس کو بنایا اللہ دو ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو انسان کو ہمارے ابو کو ہم انہی کی تو بچے ہیں دونوں ہاتھوں سے جسے میں نے بنایا اس کو تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے جواب یہ دیا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ میں اس سے بہتر ہوں وہ کیسے خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ میرے خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُمْ انْ تِين سڑی ہوئی مٹی سے تیچر سے اس کو پیدا کیا اور مجھے دہکی ہوئی آگ سے پیدا کیا میں سپیریئر ہوں کہاں میرا مقابلہ وہ کرے تو کبریائی میں حصے دار بن گیا سجدہ نہ کرنا یہ قابلِ معافی غلطی ہے لیکن اس نے جو بات جو جواب پیش کیا میں اس سے بہتر ہوں بہتر کیسے ہوں یہ بھی اس نے بتا دیا تو انہیں اس کو کیچر سے مٹی سے پیدا کیا سڑی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے یہ قرآن میں ذکر ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا تو میں اس کے سامنے جھکوں یہ نہیں ہو سکتا کیوں میں اس سے بڑا ہوں کبریائی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے اور یہ اس میں حصے دار بن گیا میں بھی اس سے بڑا ہوں بڑا تو اللہ ہے بڑا اللہ ہے آج بھی اگر کوئی شخص کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے ہر معاملے میں اللہ بڑا ہونا چاہے فیصلے میں اور کسی بھی معاملے میں اللہ کی کبریائی کو ملحوظ رکھیں یہ مومن کی شاد جی ہاں تو اس نے جو ہے جب اس کو فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ تو نکل جائے یہاں سے تو اس قابل ہے کہ تجھے پتھر مارے جائے تو جاتے جاتے اس نے اللہ سے دعا کی کس نے دعا کی کہاں گے کیا جی توجہ ادھر رہے کس نے دعا کی شیطان نے کس کے وسیلے سے کس کے وسیلے سے بھائیوں نے سب میں آپ کسی سے بھی پوچھو ایک شرابی سے پوچھو تُو اچھا کی شیطان اچھا تو کیا بولیں گا میں اچھا ہوں میں کہاں شیطان سے خراب ہوں جا جی نہیں مانے گا تو یہ ایک برا انسان چور اچتہ شرابی دانی وہ خود بھی شیطان کو برا سمجھتا ہے ہے نا اب ہم لوگ دعا میں وسیلہ لیتے ہیں یا میرے پاک پروردگار پنجھتن پاک کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما کس کے وسیلے سے یہ کون پنجھتن پاک ہے نہیں مانو اچھا یہ پنجھتن پاک نام سنکر ہے یہ تو سنیں دعا میں بولتے ہیں یہ تو سنیں اب وہ کون پنجھتن پاک یہ نہیں مانو لی خمسطن اتفا بیہا یہ راضیوں کا عقیدہ ہے المصطفیٰ والمرتزا وبناہما والفاطمہ المصطفیٰ کون محمد والمرتزا علی وبناہما ان کے دوبے کے حسن حسید الفاطمہ لی خمسطن اتفا بیہا یہ شیر جو ہے یہ رافزیوں کا ہے یہ پنجھتن پاک کے وسیلے سے دعا مانتے ہیں مانتے کسے ہیں اللہ سے وسیلہ کس کا لے رہے ہیں مخلوق کا یہ پانچ بھی مخلوق ہے نا خالق سے بندے ہیں اس سے پہلے مخلوق ہیں مخلوق ہی بندہ ہے خالق سے دعا مانگ رہے ہیں وسیلہ کس کا دے رہے ہیں مخلوق کا کریٹر سے مانگ رہے ہیں اور اسے ریفرنس وسیلہ کس کا دے رہے ہیں اس کے بندے کا جس کو اس نے کریٹ کیا ہے تو شیطان نے دعا کی تو اتنا برا ہوتے ہوئے بھی اللہ سے بحث کر کے پتھر مار کے اس کو وہاں سے نکال دیئے ہیں وہ بھی جب دعا کیا نا کسی کا وسیلہ نہیں لیا کسی کا وسیلہ نہیں لیا حالانکہ اس کو وسیلہ چاہیے تھا میرے اوپر اللہ وسیلہ میں ہے ناراض ہے مجھے وہاں سے نکال دیا ہے اب میں اسے جو پسند ہے اس کا نام سے وسیلہ دے کر کے دعا کروں گا یہی ہونا تھا نا ہمارے حضات سے نہیں ربی اے میرے رب انظرنی الہ یومی یبعصور اللہ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ جا میں نے تجھے اجازت دے دی اس نے اجازت مانگی کب تک کے قیامت تک تو اللہ اسے قیامت تک زندہ رکھے گا قیامت میں اس کے بعد اسے موت آئے گی موت آنے موت کو بھی موت آئے گی ملک الموت جو ہے جو موت نام کی چیز ہے اس کو بھی موت آئے گی تو شیطان کیا بچے گا باقی کون رہے گا اللہ باقی وَمِنْ كُلِّ فَارِقِ تو شیطان نے اللہ سے دعا مانگی اے نا مجھے محلت دے اور وہ بھی یہ کہا کہ کہت لئے محلت مانگنا ہوں میں تیرے سے اجازت کس چیز کی تیرے بندوں کو بہکاؤں گا لَا قُدَنَّ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں ان کے سیدھے راستے میں بہر جاؤں گا ثُمَّلْ آتِيَنَّهُمْ پھر میں ان کو بہکاؤں گا مِن بینی آئیدیہم آگے سے وَمِن خَلْفِہم پیچھے سے وَعَنْ ایمانیہم رَائِتْ سَيْتَ سَيْتَ وَعَنْ شَمَائِنِهِمْ لِفْتِ سَي انہیں چاروں طرف سے میں ان کو بہکاؤں گا نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں نہ جانے کیسے کیسے خیالات آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفوں کو سیدھا رکھو اور جڑ کر کھڑے ہو درمیان میں جگہ نہ چھوڑو کیوں؟ شیطان داخل ہوگا اور وسوسے ڈالے گا اب کوئی بحث کرنے والا ہمارے پون کے پاس سچ کا جاتا ہے سو شیطان اوپر سے جاتا نہیں کی دوسری جگہ سے جاتا نہیں جگہ ہانچ کا اسے ہے سو تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ اس قسم کی بات بھی جو ہے نا وہ شیطان ہی کا وسوسہ ہے کہ کہا ہے شیطان ہی کا وسوسہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صفوں کو جوڑے رکھو پیر سے پیر کندے سے کندہ ملا کر جڑ کے کھڑے ہو لیکن لوگ ہیں کہ الحمدللہ اس مسجد میں دیکھتا ہوں صحیح ہیں لوگ جو ہیں اس معاملے میں اب تھوڑا سا آمین کا مسئلہ ہے آمین جلدی بول لیتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا امام کو اس لیے بنایا جاتا ہے انما جو الیلیمام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اتفاہ کریں جب وہ آمین کہہ دیں پھر تم آمین کہنا ہے اور یہاں ہوتا کہے ولد رول لین کا نون ابھی آتا نہیں کہ آمین شروع ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا رکھیں امام آمین کہلے اس کے آمین کے آواز کے بعد آپ آمین کہیں یہ ایک بات پر ہم آ جائے الحمدللہ باقی تو سب ٹھیک اللہ کا احسان ہے تو اللہ نے اسے اجازت دے دی اور وہ قیامت تک بہکاتا رہے گا اللہ ہمیں اس کے بہکاوے سے مبعوض بچا لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بہکائے گا ضرور اللہ عبادیت صالحی میرے جو نیک بندے ہیں ان کو نہیں بہکا سکے گا تو باقی جو تیری اعتبار کرنے والے ہیں ان کو دہتا لے گا وہ تو جہنم میں خالدین افیہ آبدا جو مشرق ہیں جو شیطان کی اعتبار کرنے والے ہیں سبول السلام کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر جو چلنے والے ہیں ان کے لئے اللہ نے فرمایا یہ جہنم میں جائیں گے فی ناری جہنم وہ بھی تھوڑی دیر کے لئے نہیں خالدین افیہ آبدا ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے اب اس جہنم کے بارے میں فرمایا لہا سبا تو ابواب جہنم کے کتے دروازے ہیں سات دروازے ہیں اب اس میں ہر جس جس گناہ کا خابل ہے اس دروازے پر ان کے لئے لگی رہے گی وہاں سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اچھا اس کے بعد جنتیوں کے لئے کیا فرمایا اللہ جنہوں نے ایمان لائے عمل صالح کیے شیطان کے راستے سے بچ گئے دور رہے ہر معاملے میں تو یہ جنت تجری من تحت الانہار خالدین فیہا جنت میں یہ بھی وہاں ہمیشہ رہیں گے موت نہیں آئے گی کیا نہیں آئے گی موت نہیں آئے گی لیکن جنت میں جانے سے پہلے یہ کلیاریٹی اور ہونا وہ کیا ہے اللہ نے فرمایا جنت میں جانے سے پہلے ہم ان کے سینے کو صاف کریں کیا کریں گے آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کا حسد ہمارے دل میں ہے ایک دوسرے سے بغض ہمارے دل میں ہے نفرت ہے بات نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے دربار میں آ جاؤ سب مل کر کھڑے رہو اتنے جڑ کے رہو کہ تھوڑی جگہ بھی باقی میں رہے میں تم کو مل کر جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں لیکن لوگ جو ہیں جڑ کر کھڑتے تو ہیں دلوں کو نہیں جڑتے صرف پیر سے پیر لگا لیتے ہیں دل میں نفرت باقی ہے بات نہیں کرتے جی میں اس سے نہیں بات ہی نہیں مجھ کی صورت کو تو ہوتا نہیں منجی بات وہ گھر کو نماز دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں جانے سے پہلے ہر کسی کے سینے کو میں صاف کر دوں گا حسد اور بغض نام کی چیز نہیں رہے گی اس سے پاک ہو کر جنت میں جائیں یہ جنت کا مقام ہے ہم نے ان کے سینوں سے بغض و حسد کو کینے کو سب کو دور کر دیں گے یہ آپس میں بھائی بھائی مل کر کہاں رہیں گے تکیہ پر ٹیک لگائے مسندوں پر بیٹھیں گے اور کسی کے بارے میں کسی کو حسد نہیں ہوگا اور دیکھ رہے انہیں کیوں بیٹھ ہے یہ نہیں رہے گا یہ نہیں رہے گا الحمدللہ یہ ان کی دل میں رہے گا یہ کسی کے بارے میں کچھ سوچ نہیں یہ قولیٹی اللہ نے بتایا کہ جو جنت میں جائیں گے ہم ان کے سینوں کو صاف کر جنت میں یہاں تو حسد کر لیے وہاں نہیں اچھا اس کے بعد لا یمس فیہا نص سارا آرام ہے جنت کی مثل شاید یہ کہنا بھی غلط ہوگا اللہ کی جنت کو کون دیکھے اس کی مثل کیا کہیں بہرحال انسان جتنا چاہے اتنا عائش کا بنگلہ بنا لیتا ہے سب کچھ ہے دولت ہے اولاد ہے جو دل میں چاہا وہ سب ہے اس کے پاس بیماری بھی ہے شگر جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں جانے والے کو اسی قسم کی بیماری نہیں وہاں کے رہنے والوں کو کوئی بیماری چھوے تک نہیں ایک دلوں میں حسد کینہ نہیں ہوگا دوسرا وہ لوگ بیمار نہیں ہوں گے یہ جنتیوں کی پوالیٹی بتایا جا رہا ہے جی ہاں آخر میں فرمایا وَلَقَدْ قَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ المُرْسَلِينَ اصحاب حجر جو ہیں انہوں نے رسولوں کا انکار کیا آئے تھے ایک رسول اللہ کہرائے سارے رسولوں کا انکار کیا انہوں نے یہ کیا ہے یہ قوم سموت کو ایک ہی رسول آئے تھے نا تو قرآن کیا رسولوں کو انکار کیا یہ کیا ہے حضرت موسیٰ توریت لائے تو ابراہیم کی تصدیق کرتے ہوئے ہے نا اور حضرت عیسیٰ آئے موسیٰ کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن آیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عیسیٰ کی اور موسیٰ کی ابراہیم کی تصدیق کرتے ہوئے ہے نا اب جو محمد کا انکار کرے گا وہ کتوں کا انکار کرے گا سب کا اس لئے کہ یہ تائم لنگ ہے قرآن کا انکار توریت کا انکار قرآن کا انکار انجیل کا انکار ہے سمجھ جاری بات اس لئے کہ قرآن میں لکھا ہے موسدق لما ما آہم اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے جو کتاب ان کے آئے اچھا اور یہ بڑی سور نحل میں ایک بہت پیاری آیت ہے وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو مانتے ہیں پکار تے ہیں اٹھتے بیٹھتے ان سے مدد مانتے ہیں ان کا احترام دل میں رکھے ہوئے ہیں بزرگان دین یہ کہہ کر کے اللہ فرماتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کی کچھ بھی نہیں بنائے وہ کری اٹھت نہیں ہیں انہوں نے مچھر کا پر بھی نہیں بنایا اور خجور کے اوپر کی بیچ جلی تتنیر تک نہیں بنائے کچھ بھی نہیں بنائے کیسے سجدے کے ماننے کے قابل ہوگئے کیوں مانتے ان کو ہم نے ان کو پیدا دیا اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے ہم ان کو کب اٹھائیں دیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ان کو بھی نہیں معلوم ہے اب وہ تمہاری کیا بگڑی بنائیں گے خاجہ تیرے در سے خالی نہیں جاؤں گا خاجہ کچھ نہیں معلوم میرا کیا ایسے رونے والا ہے جھولی بھر کے جاؤں گا خالی نہیں جاؤں گا مجھے تاجب ہوا بڑے پڑے لکھے لوگ یہ education والے ان چیزوں کو مانتے ہیں اگر ان کا علم کہاں گیا ان کی سوچنے کی طاقت کہاں گئی انگریز پڑے تو کیا ہوا education light is like جو لوگ یہ کہتے ہیں نا وہ تندے انہوں سب اولیاء اللہ کو مانتے نہیں انہوں مر رہے کر بھولتی کیا جی بولنا انہوں پردہ ہوئے کر بھولو کیا بولو پردہ ہوئے یہ بولتی کہ نہیں سنے کہ نہیں آپ لوگ پردہ ہوئے بولتے نا اس کا مطلب پردے کے پیچھے صرف پردہ ہوئے ہیں کسی دن ہٹا ہو تو پردے کو دیکھیں پردے کو تو ہٹا ہو وہ پردے ہمیں دیکھ رہے ہیں سمیٹ کے یہ بڑے بڑے کٹے ہیں وہ پردے کے بڑے بڑے سمیٹ کے کٹے ہیں ہتوڑے لے کو پھوڑے تو بھی پھوٹ نہ مشکل اسے پردہ بولے کیا بولنا یہ قوم تو اللہ نے چودہ سو سال کے بعد ایسی کمینی قوم بھی آئے گی جو مردے کو پردے میں زندہ ہے بولے گی تو اللہ نے اسی جن کہہ دیا اوواتن یہ ایسے مردے ہیں غیر وحیاء زندہ نہیں ہے مردہ کسے بولتے ہیں جو زندہ نہیں ہے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے غیر وحیاء زندہ نہیں ہے یعنی پردے کے پیچھے بھی نہیں ہے وما یسعرون ان کو یہ بھی نہیں معلوم ایانا یبعثون کہ اللہ ان کو کب اٹھائے گا میں وقت ہوا تو بول دینا ذرا اور مشرقوں سے آپ بولو کچھ تو شرم کرو اللہ سب کچھ بنایا تم کو بنایا تمہارے باپ دادا کو بنایا جو کھا رہے کھانا وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے ایک دانہ پیرے تھے تمہیں ایک دانے سے سو سو دانے دیا تمہیں اولاد دیا ترس رہے تھے تم اولاد کو بیس بیس سال تک کھا کھا جا کو کیا دھارے بن لے کو پیالے پی لے کیا کرنا سب کر دالے اولاد نہیں اللہ جب اولاد دینا چاہتا ہے کسے دیتا ہے کسے دیتا ہے کسے دیتا ہے ارے اسی سال کے بوڑھے کو دیتا ہے بولو جی کسے دیتا ہے بوڑھے کو دیا ہے کسی کو کسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ کہہ کے لئے معلوم رکھتے ہیں بھئی آپ لوگ اسے نکالو باہر اللہ جب چاہتا ہے تو بوڑے کو اسی سال کے جس کے چمڑے کی جھریاں پڑھ گئی اس کو اولاد دے سکتا ہے یہ جھوڑے کو نہیں دے سکتا کہاں جاں لیکن نہیں آخر میں اولاد اللہ ہی دیتا ہے تو ان سے بولو تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم شرک کرنے والے کیا بولتے ہیں اگر اللہ چاہتا ہم مشرک نہیں ہوتے سب اس کے ہاتھ میں ہے ہمارا کیا ہے ہم نہ بابا بنایا ہمیں چوٹی ڈال لے کو دل کی نماز پڑھ لے کو دھنی رمی جمال لے کو گانجا پی لے کو دل کی نماز پڑھ لے کو بیٹھی ہمیں اللہ والے جی ہمیں ان سے پوچھو بھی یہ شرک کیوں کرتے ہیں تو کیا جواب ملتا ہے سور نحل اللہ اگر اللہ چاہتا ما شرک نہ ہم نہیں شرک کرتے تھے ہم نہیں دوسروں کو سجدہ کرتے تھے اگر کر رہے ہیں تو اس کی مرضی ہے اللہ اللہ تعالیٰ کیا بھی نہیں بچایا قرآن میں ہر چیز کو واضح کر دیا کہ مشرک دنیا میں بھی کیا دلیل پیش کرتا اللہ نے فرمایا وَمَارَ صَلَّا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہو گیا کتنا ہو گیا جادہ ہو وَمَارَ صَلَّا مِن قَبْلِكَ اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں نا فِلَّا رِجَالًا نُوحی مردوں کو بنایا ہے نبی کسی عورت کو ہم نے نہیں بنایا کسی عورت کو نہیں بنایا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایک عورت جو ہے نبوت کا دعویٰ کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرا دی وہ جھوٹی ہے قضاب ہے ایسے کئی لوگ جو ہے وہاں وہاں نبوت کے دعویٰ کر کے مسلمے کا زاب وہ بھی اٹھا تھا نبی ہونے کا وہ آج تک دروازہ کھلا ہے چلی رہا ہے پرسن بھی کوئی اٹھا تھا نا جی ہاں اے حبلی میں کوئی تو اس طرح کے چھٹک پھٹک جو چل رہے ہیں لیکن اللہ جسے بنا دے وہی رسول ہے لوگوں کے بنانے سے یا کہلنے سے ہو جاتے ہیں کیا نہیں تو اللہ نے فرمائے وَمَا عَرْسَلَّ مِن قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالَ النُّوحِ اور عورت کو اللہ کیا بنایا کئی نبی بنائے رسول بنائے تو کیا بنایا عورت کو اللہ نے صدیقہ بنایا صدیقہ درجہ کیا فرمائے وَالَّذِينَ مَاہُ نبیوں کے بعد کون ہوں گے وَالصِّدِّقِين وَالشُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِّقَة انبیاء اور رسول کے بعد کس کا درجہ ہے صدیقہ اور یہ صدیقہ کون ہے عورت ہے کونسی عورت ہے وہ وہ بعد میں ہے وہ ہے مریم وَأُمُّهُ صدیقہ اللہ ہوتا کیا ہم ہے کس کی ماں عیسیٰ کی ماں وَأُمُّهُ صدیقہ صدیقہ نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ عورت کو دیا گیا قرآن کی دلیل ہے وَأُمُّهُ صدیقہ یہ مریم کے بارے میں علیہ السلام علیہ السلام کہا گیا اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہاں بعض لوگ یہ کرامت بیان کرتے ہیں آپ سنے ہوں گے وہ ولی اللہ پیدا ہوتے وقت آدھے قرآن کے حافظ تھے کیکر کو بولے تو ان کی ماں انہوں حمل میں رہے تکات قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور دیوک پینے کے ٹائم پر بھی ان کی ماں پڑھتے رہتی تھی اس لیے انہوں پیدا ہوئے تو پندرہ پارے کی حافظ تھے کہ کون معلوم عبدالقاد ابزلانی ان کے بارے میں یہ بولتے ہیں اب قرآن کیا بول رہا ہے سنو یہ لوگوں کی ایڈیڈ کرامت ہے سمجھے اور سچائی کیا ہے اللہ اپنے ماں کے پیٹ سے جسے نکالتا ہے نا لا تعلی کوئی ذرہ برابر بھی اسے کچھ نہیں علم ہوتا ہاں علم سیکھنے کے چیزیں میں اس کو دیتا ہوں وہ کیا ہے سمع والبسرہ والافعیدہ سننے کی طاقت دیکھنے کی طاقت سمجھنے کی طاقت میں اس کو دیتا ہوں لیکن جب ماں پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے میں اس سے پہلے بولا ہوں کیا ہوتا ہے امی بولا ہوں کہ نہیں امی ہوتا ہے عربی میں امی کہتے ہیں ماں کو اسے ماں کے سوا کچھ نہیں مالا اتنا انپڑ ہوتا ہے اس لئے اس کو امی کہتے ہیں بس یہ کچھ آیتیں تھیں آج کچھ باقی نہیں رہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ایک بات رہ گئی دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب کونسی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کونسی قرآن اور سب سے زیادہ نہیں سمجھنے والی کتاب کونسی یہ بدقسمت یہ ہماری بدقسمت پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں پیپر پورا پڑھ لیے کیا ہے کہتے ہیں نیوز تو وہ معلوم پڑھنا آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے قرآن پورا پڑھے ختم ہو گیا یہ مئی میرے بچے کو ایسا پڑھائے سر کا چھوڑتا نہیں معلوم نہیں ختم کریا تو نہیں سمجھ کر پڑھی جانے والی دنیا میں جو کتاب ہے یہ بدقسمت ہی ہے کہ نہیں سوچنے والی خیر